نمسکر کسان بھائیوں رام کلیسے دو ہمارے پرطاب گبلو سینما سب کا سواگت ہے آج کسان بھائی ہم بات کرنے والا ہوں ارد کی بوائی کرنے کے بعد اس میں ہم جلدی پھل پھل کیسے پاسکتے ہیں اور ہمارے ارد جو ہے جلدی تیار ہو جائے تو اس کے لئے کسان بھائیوں میں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے جیسے کی ہمیں بوائی ارد کی بوائی کرنے کے بعد کتنی بار ہمیں جھتائی کرنا چاہیے ڈائی کھاڈ کتنا ڈالنا چاہیے بیج کی ماترہ کتنا لینا ہے اور کھیت کیسا ہونا چاہیے سیچائی ہم کھیت جیسے بھر کر کے بوائی کرنا چاہتے ہیں تو کھیت بھرنے کے بعد کتنے دن بعد ہمیں بوائی کرنا چاہیے تو کسان بھائی ہم جو ہے آج بوائی کرنے جا رہا ہوں اور اگر ہم تاریک کی بات کرتے ہیں تو آج پچیس جو ہے مارچ ہے اور اس کی جو ہے ہم بوائی کتنی تاریک تک لاشٹ کر سکتے ہیں سب کچھ آپ کی اس ویڈیو میں بتا جائے گا ویڈیو کو لائک سے روڑ کریں ایسے ویڈیو نہ پسند کرتے ہیں چینل کو سسکرائب کر کے بیل ایکنہ پر کلک کر لیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ کو ملتا رہے آپ کے من کوئی سوال سو جاؤ ہو ہے نیچے کومنڈز ضرور کریں اگر کسان بھائی ہم بات کرتے ہیں ارد کی جو کی کتنی بار جھتائی کرانا ہے تو کسان بھائی جیسے کی ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو بھی کسان ارد کی بوائی کر رہے ہیں ان کے کھیت میں پہلے سے سرسو کی جو ہے کٹائی ہو چکی ہے جہاں ہم بھی بوائی کر رہے ہیں یہاں پر بھی سرسو کی جو ہے کٹنگ ہو چکی ہے تو اب ایک کھیت جو ہمارا کھالی ہے تو اس کو ہم نے سرسو بھائی کرتے سمند جوتائی ہوا تھا تو ابھی کیا ہے کہ بہت زیادہ جوتائی نہیں کرانا پڑتا ہے ایک بار جوتائی کرا دیں کافی رہتا ہے تو کسان بھائی ہم جو ہے اس کو ایک ہی بار جوتائی کرائیں گے اب بات آتی کسان بھائی کسان بھائی دائی کھات کتنا ڈالنا چاہیے تو یہاں پر کسان بھائی آپ کو دیکھنے ہوں کو ملے گا کہ دائی کھات اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر بشوہ یعنی پر بسوہ دو کلو ڈائی ڈالنا چاہیے تو بہت بڑھیاں رہتا ہے اب بات آتی ہے بیچ کی ماترہ کتہ ہونا چاہیے تو پر بسوہ جو ہے بیچ کی ماترہ ایک پاؤ یعنی دو سو پچاس گرام پر بسوہ جو ہے بیچ کی ماترہ ہوتی ہے اکھیت کا ایسا ہونا چاہیے اگر آپ ارد کی بوای کرنا چاہتے ہیں اس میں جلدی پھل پھل لینا چاہتے ہیں تو کھیت اوسر پاپر نہیں ہونا چاہیے یعنی کھیت خراب نہیں ہونا چاہیے اوسر نہیں ہونا چاہیے مٹی بڑھیاں ہونی چاہیے تب جو ہے اس میں آپ بہت جلدی جو ہیں پھل پھول پائیں گے اب کسان بھائی بات آتا ہے کہ سیچائی کرنے کے کتنے دن بعد جو ہے ہمیں بوای کرنا چاہیے تو سیچائی کرنے کے کسان بھائی لگوک چھے سے سات دن کھیت پک جاتا ہے اس کے بعد کسان بھائی ہم جو ہے بوای کر سکتے ہیں جیسے کہ چھے سے سات دن بیٹھ جاتا ہے جب ہم اس کا جو ہے بوای کر دیتے ہیں بوای کرنے کے بعد ہمیں جتائی کرنے بہت زیادہ اگر زیادہ سمیں لگ جاتا ہے اگر پھر سے ٹھنک جاتا ہے جس سے زیادہ سوک جاتی ہے پانی تو اس میں دکت ہو سکتی ہے اب کسان بھائی ہمارا جو یہاں پر ہے بوای پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب جو ہے ہم اس کی جتائی کرتے ہیں تو اس کو کسان بھائی ہم نے جو ہے ٹیکٹر بلا کر کے پوری ترس جو ہے اپنے کھیت میں ارد کی جو ہم نے بوای کی تھی آپ دیکھ پائیں گے پوری ترس کو جھتائی کرا دیا گیا ہے تو یہاں پر کسان بھائی ہم نے صرف ایک با حجی سے بولتے ہیں ایک ہی بار جھتائی کروائے ہیں اور اتنی بڑھیاں مٹی بھی بن چکی ہے تو ادھیک جو ہے بار جھتائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو ہمیں کسان بھائی امید ہے کابلوسنج میں آگیا ہوگا